ایکسپیٹ کر رہی ہیں جو 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 ہم سارا دن ہی خوش لگتے ہیں کیس وائنڈ اپ ہونے کی طرف جا رہا ہے نا ہم ہر وقت امید میں رہتے ہیں اگر آپ جب خاص طور پر آج جب ہم کیس سن رہے ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں جو ججز ہیں ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ اس کی کنوکشن اوٹرن نہ کریں اور آج ہارے سارے ماشاءاللہ جو نوائرز بھی ہیں ہمارے جو پولٹیکل لیڈرز بھی یہاں آئے ہوئے تھے ان کی سب کی خواہش تھی کہ آپ کیونکہ عمران خان آپ کو پتہ ہے شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے آمید فاروق کے پاس آپ کو پتہ ہے یہ بڑا کلیرلی انہوں نے ہر دفعہ کہا ہے ہر دفعہ پوچھا ہے کہ آمید فاروق کے آگے کیس کیوں لگا دے ہو اور جو چھے ججز نے جو آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے کیس سائٹ کی ہیں اسی سے پروو ہوتا ہے کہ عمران خان کے کیسز کے ساتھ آمید فاروق نے کتنی زیادتی کر چکے ہیں لیکن آج ہماری فیملی نے اور شام امور کی فیملی نے یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیس کنٹیلیو ہو یہی بینچ سنیں کیونکہ ہمیں اس چیز پر یقین ہے کہ اس کیس میں کوئی میرٹ نہیں ہے یہ اتنا مشکل ہوگا کسی ایک اناڑی جج کے لیے بھی کہ اس کی کنوکشن سائفر کے اوپر اوگر ٹرن نہ کریں اس لیے ہم چاہ رہے ہیں اور سلمان سفدر صاحب جو لائر ہیں ان کے مشورے کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بینچ کے ساتھ کنٹیلیو کریں گے اور یہ ہم اس کو واضح کر دیں کہ ہم نے فیملیز نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ بینچ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ نہیں کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے یا پلیز اس پہ عامر فاروق صاحب اگر سن رہے ہیں تو غور سے سن لیں کہ عمران خان کو کبھی اعتماد نہیں تھا آپ کے اوپر آپ کے اپنے ججز کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے لیکن یقین کریں ہم اللہ پہ اعتماد کر رہے ہیں اور اس بیسز پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کے دل میں بھی یہ ڈال دے کہ آپ اب انصاف دے دیں کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے آپ پہ اعتماد کرنے والے کہ سوائے ہم جو تھوڑی سی فیملی کی خواتین آپ کے سامنے کھڑی ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا تو ہمارا خیال کر لیں کہ آپ کے اوپر ہم نے اعتماد کی ہے اور آپ انصاف دیں جو دو لوگ جیل کے اندر ہیں اور جن کو کنوکٹ اول تو ہونا نہیں چاہیے تھا آپ اس کیس کو لمبا نہ کھینچیں اور یہ کنوکٹ اول کریں